مہمد صدیق مچاور کی سجاول میں مہنگائی کے اقلاب مسلمی نون کی جانب سے احتجاج کیا گیا اپوزیشن احتحال پی ڈی ایم کی ہدایت پر مہنگائی کے اقلاب مسلمی نون کی جانب سے سجاول میں مسلمی نون کے زلی صدر لال بکش جدوئی اور شریف خان لگاری کی قیادت میں بس ٹوپ سجاول سے احتجاجی ریلی نکالی گئی جو رحمت اللہ علمین چوک فاروق آزم چوک اور محمد خان مجیدی چوک سے ہوتے ہوئے پبلک پارک تک پہنچی جہاں پر احتجاجی دھرنا دیا گیا شدید ویر مہنگائی کے ستائے ہوئے سیکرو شہری اور مسلمی نون کے کارکنان نے احتجاجی ریلی میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں سوکھی روٹیاں اٹھا کر باقی حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی پبلک پارک کے سامنے احتجاجی دھرنے کو خطاب کرتے ہوئے مسلمی نون کے رہنما لال بخش دوئی اور دیگر نے کہا کہ موجودہ نہ اہل حکومت دین تبدیلی کا نارا لگا کر لوگ کے موز سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہر روز پیٹرول رشیہ خود روش سمیت ہر چیز کھریدنے کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے